بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو مارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت اچھا ٹاپک ہے کہ موٹر بائیک کے ریئر شاک کے متعلق آج میرا ٹاپک ہے اور ریئر شاک کے متعلق آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل دینی ہے آپ سب دوستوں کو کہ اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے پہچان کیا ہوتی ہے اب پھر دوسری بات پہ ہم بعد میں چلیں گے پہلے اس بات کو کلیر کر رہے ہیں کہ ختم ہونے کی پہچان کیا ہے ویک ہونے کی کیا پہچان ہے تو پہچان یہ ہوتی ہے یہ تو موٹر بائیک جب کھڑے جمپ بریکر سے گزرتی ہے تو پچھلے موٹر بائیک کا جو ٹیر ہے وہ ببلنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس طرح فیلنگ ہوتی ہے جس طرح موٹر بائیک پنچر ہو گیا ہے یا موٹر بائیک کی ہوا آدھی ختم ہو گئی ہے موٹر بائیک کی ہوا نکل گئی ہے اس طرح کی محسوس ہوتا ہے کہ جب ریئر شاک ختم ہوتے ہیں جس میں سی جی وائن ٹو فیف چینہ موٹر بائیک اینڈ ہونڈا سی ڈی سیونٹی یہ تینوں موٹر بائیکوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کا ٹپک ہے وہ چینہ موٹر بائیک کی ریئر شاک کے متعلق ہے اچھا تو دوستو جب یہ ختم ہوتا ہے تو پہچان بتا دی اچھا اس کی اگر ختم ہونے کے نقصانات دیکھے جائیں کافی سارے نقصان ہیں وہ نقصان کیا کیا ہیں سب سے پہلا جو نقصان ہیں وہ ڈریور کے لیے نقصان ہے جو موٹر بائیک کی ڈرائیو کر رہا ہے اس کے لیے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے سب سے زیادہ نقصان ریڑ کی ہڈی کو پہنچتا ہے کیونکہ جب موٹر بائیک ویبریشن کرتی ہے دڑک کرتی ہے کیونکہ چینہ موٹر بائیک کے شاکس ہارڈ ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بلکل ہم نے کوئی سریعہ ویلڈ کر دی ہے کہ لوئے کا انگل ویلڈ کر دی ہے شاکس نہیں ہیں کیونکہ شاک کا مطلب کیسے کہ موٹر بائیک کو کمفرٹ رکھنا اور موٹر بائیک جب کمفرٹ ہوتی ہے تو ڈریور آوریڈی کمفرٹ ہو جاتا ہے تو یہی ہوتی ہے لچک جو موٹر بائیک کے اندر آتی ہے اچھا ایک ڈریور کے لیے نقصان ہے دوسرا موٹر بائیک خود کے لیے نقصان ہے کیا نقصان ہے ایک تو اس کے موٹر بائیک کے ریم الینمنٹ کبھی بھی برابر نہیں رہتی ریئر ویلڈ کے سپوکس ٹوٹنا سٹارڈ ہو جاتی ہیں چین سپروکٹ سیٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے چمٹے کی الینمنٹ اوٹ ہوتی ہے اور فرائم کی بھی الینمنٹ اوٹ ہو جاتی ہے جب ہم نے شاخص ختم کو چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے ایک تو موٹر بائیک کے لیے نقصان دوسرا ڈریور کے لیے نقصان تیسرا موٹر بائیک کے جو فرائم کے لیے نقصان ہوتا ہے پھر جب ہم نیو شاخص انسٹال کرتے ہیں موٹر بائیک کے تو جب انسٹال کر لیتے ہیں تو موٹر گارڈ اور ٹیر آپس میں درمیان برابر بیلنس نہیں رہتا وہ اس لیے نہیں رہتا کیونکہ فرائم اوپر سے انبیلنس ہو جاتا ہے فیل ہمیں نہیں ہوتا کہ انبیلنس ہو گیا ہے لیکن جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو کچھ ہٹ ٹیم کے بعد نئے شاخ بھی ختم ہو جاتے ہیں اچھا یہ بات ہوگی پھر شاخص کی الائنمنٹ کی جاتی ہے شاخص کا بالکل ہی بیلنس برابر کیا جاتا ہے شاخص کو اڈجسٹ کر کے ہم نے فٹ کرنا ہے تو وہ اڈجسٹمنٹ کیا ہے ان پوری چیزیں جو بھی ڈیٹیل میں نے سب دوستوں کو بتائیے اس کے ساتھ فوائد اور نقصان فوائد تب ہوں گے جب ہم شاخص چینج کریں گے شاخص کمفرٹ رہیں گے تو بھی موٹر بائیک کے لیے بھی اور موٹر بائیک کے ڈرائیور کے لیے بھی فیدہ مند ہے نہیں تو موٹر بائیک کے لیے اور موٹر بائیک کے ڈرائیور کے لیے سخت نقصان ہے جب ریئر شاخص ختم ہوتے ہیں تو ابھی موٹر بائیک کے پاس چلتے ہیں باقی کی ڈیٹیل ادھر ہی انشاءاللہ شیئر کروں گا موٹر بائیک کے شاکس چینج کی طرح کیا جاتے ہیں اس کو بیلنس کیا کیسے کیا جاتا ہے اڈجسمنٹ جو شاکس کی ہوتی ہے وہ کتنی لیول کی اڈجسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرح جی تو دوستوں یہ ایک ادت چینہ موٹر بائیک کے سیونٹی کے موٹر بائیک کہ یہ شاکس جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پہلے والے اس پہلے والے شاکوں کی سب سے جو بھیانک سٹوری ہے وہ پہلے میں سمجھا دوں سب دوستوں کو سنا دوں کہ جب شاکس کمزور ہوتے ہیں ویک ہوتے ختم ہوتے ہیں تو اس کی پہچان پہلے بتا چکا ہوں لیکن پریکٹیکل طور پر میں میں سب دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جو نئے شاکس ہم نے اندر انسٹال کرنے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جو سپرنگ لگے ہوئے ہیں بڑے والے شاک جو یہ بڑے والا پمپ لگا ہوا ہے اسی طرح کے ہم نے شاک فٹ کرنے ہیں کیونکہ یہ چینہ موٹر بائیک کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے جو میں کے شاک فٹ کرنے والا ہوں اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے کچھ سٹیپ بنے ہوئے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے میں بلکہ ایک منٹ شاکس نیا نکال لیتا ہوں نئے شاک پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں تو دوستو میں یہ جو شاک یوز کر رہا ہوں یہ کرون لیفان کے شاک یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو چینہ موٹر بائیک پہ انسٹال کی ہیں بے پنہائی انسٹال کی ہیں بہت اچھا ریزال ہے ان کا اسی لیے میں آپ سب دوستوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی چینہ موٹر بائیک کے لیے کرون لیفان کے شاک سے بست ہیں یہ یوز کریں تو دوستو یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ سٹیپ جو بنے ہوئے ہیں یہ سٹیپ پہلے سٹیپ پہ شاکس اسٹیپ موجود ہے جو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے پھر دوسرے نمبر پہ پھر تیسرے نمبر پہ پھر چوتے اور پانچ میں یہ پانچ سٹیپ ہیں شاکس کے جو کہ جب یہ دیکھیں نا یہ ہلکی پھلکی تھوڑی چی لوزنگ ہے یہ لوزنگ اوریجنال ہے کیونکہ شاکس کی الائنمنٹ بلکل برقرار ہے اوکے ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ بس صرف شاکس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ویڈیو میرے فالور میرے سبسکرائبر میرے مکیننگ حضرات بھائی جتنے بھی ہیں یہ ان کے لیے بہت فیدہ مند ہے اچھا تو دوستو جب شاکس بیٹھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا موٹر بائیک کو جہاں ہم چلا رہے ہوتے ہیں ایک ڈریور اور دو سواریاں ساتھ بیٹھی ہوں تو موٹر بائیک جب جھانکے میں یا کھڑے میں جمپ پہ یا بریکر سے جب کراس کریں گے کراس ہوتے ہی موٹر بائیک کا موٹر گارڈ اور ٹیر آپس میں ٹکرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس سیڈ پہ ٹکرتا ہے جہاں پہ یہ سامنے بولڈ کی اپوزٹ سیڈ اندر والی سیڈ کر لیں جہاں سے بیک لیڈ کی ویرز نکل دی رہی ہو وہاں سے یہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک سٹیپ ہم نے ٹیٹ کر دینا ہے منز کے یہاں سے لے کے یہاں تک سٹیپ پہلے پہ دوسرے سٹیپ پہ لے آئیں گے پہلے سٹیپ پہ موجود ہے جب دوسرے سٹیپ پہ آئے گا تو اس ٹائم موٹر بائیک کے شاخص لگنا کم ہو جائیں گے اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ شاخص پھر بھی ابھی وہ کمزور ہے کمفرٹ اتنی خاص نہیں ہے تو اس کا جو منز کے ٹیر ہے وہ موٹر گاڑ کے ساتھ لگ رہا ہے تو کوشش کریں کہ دوسرے سے پھر تیسرے سٹیپ پہ لے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہی پہ آپ کا جو ٹیر اور موٹر گاڑ کے اندر گیپ ہے وہ برقرار رہے گا ٹیر موٹر گاڑ کے ساتھ لگے گا نہیں اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ پھر بھی لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو چوتھے سٹیپ پہ لے جائیں تو اس ٹائم موٹر بائیک کے شاکس جو ہیں وہ ہارڈ ہوں گے ہاں اگر شاکس کے پمپ کمزور ہیں تو شاکس پھر بھی نیچے جا رہے ہیں پھر بھی یہ لوزیں لوزنگ آگی ہے اس کے اندر پلے آگی ہے میں اس کے یہ بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ اس کو لاسٹ پانچویں سٹیپ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پانچویں سٹیپ پہ موٹر بائیک اوپر کی طرف چھانڈ نہیں کر رہا میں اس کے اوپر کی طرف اٹک نہیں رہا تو اگر یہ چیز اس کے اندر م کم کر دینا ہے کہ اس کا سٹیپ کم کر دینا ہے اب یہ اس کے سٹیپ اور اس کی شاکس کی اڈجسٹمنٹ کے مطلق پوری ڈیٹیل بتا دیئے اب ہم موٹر بائیک کا شاکس چینج کریں گے وہ چینج کرنے کے لیے ہمیں کن ٹول کی ضرورت ہوگی چودہ ایم ایم کی اس ٹائم میرے پاس ٹی روڈ موجود ہے جس کے ساتھ میں نے یہ شاکس کا اوپر والا یہ نٹ کھولنا ہے اب میں نے یہ نیچے والا نٹ بھی کھول لینا ہے اس کا اب میں نے پیدان کے آگلے والا بولڈ چودہ ایم یہ بھی میں ڈھلا کر دوں گا تاکہ پیدان یہ بہر آ جائے اور شاکس ایزی ہم بہر نکال لیں یہ پیدان بہر آ گیا یہاں کے نیچے بھی ورشل ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے کہ بارہ نبر کی بارہ ایم ایم کی ٹی روڈ پھر دوبارہ لوں گا اور یہ سیٹ ٹیک کا جو بولڈ ہے یہ میں کھول دوں گا تاکہ میں نے شاکس فرنٹ سے بھی نکالنا ہے اور ایزی ہو کے یہ شاکس بہر آ جائے اب یہ بھی کھول لی ہے یہ اس کو بہر نکالیں گے اور اس سیٹ ٹیک کو ہم نے ا اوپر کی طرف کر کے یہ پہلے کڑا سیٹ پہ کریں گے سپورٹ جو ہوتی ہے ہینڈ کے لیے اور میں نے یہ شاکس بہر نکال لینا ہے یہ شاکس بہر آ گیا ہے اب اس شاکس کے اندر یہ بہت سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کھڑے جم پہ جائے گا پیچھے سے بلکل موٹر بائک اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح پنچر ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کافی سارے نقصان ہیں شاکس کمزور کو کافی سارے نقصان ہیں جو شاکس یہ بلکل ختم ہو چک ایک مردبہ پہلے میں اس کو ریپیر کر چکا ہوں جی تو دوستو اب ہم نے یہ شاکس اس کا اوپر سے پہلے فٹ کر دینا ہے اوپر سے فٹ کرنے کے بعد ہم نے نیچے والا شاکس بھی فٹ کر دینا ہے تو دوستو اوپر سے بھی بٹھا دیا اور نیچے سے بھی اس کو فٹ کر دیا بٹھا دیا اب سیم اسی طرح ہم نے اس کے کڑا لگانا ہے سیٹ ٹیک کو بٹھانا ہے اور سب سے پہلے ہم نے جو بولڈ لگانا ہے وہ سیٹ ٹیک کا بولڈ بارہ ایم ایم کا جو ہم نے کھولا تھا ٹی راڑ کی مدد سے وہ ہم اس کا دوبارہ لگا دیں گے اور ایک وارشل ہم نے یہاں سے بھی اٹھائی تھی فٹ کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ نٹ لگا دیں گے چودہ ایم ایم کا نٹ اوپر بھی ایک وارشل اور چودہ ایم ایم کا اوپر بھی نٹ سب سے پہلے ہم نے یہ سیٹ ٹیک کا بولٹ ایڈ کر دینا ہے تو دوستو شاہ کا جو بیسک کردار ہوتا ہے یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے یہ موٹر بائک کو کمفرٹ بناتا ہے اور ڈریور کو بھی کا بہت ساری آسانی اور سہولت دیتا ہے اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ڈریور کے لیے بھی نقصان دے ہے اور موٹر بائک کے لیے بھی نقصان دے ہے ایک تیر سے منز کے دو دو شکار ہو رہے ہیں دو نقصان ہو رہے ہیں تو وہ نقصان کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے نقصان سے بچ جائیں چھوٹا بونڈا نقصان ہے اس کو ہم چینج کر دیں تو وہ بیسٹ رہے گا تو دوستو جس طرح یہ شاکس کھول کے فٹ کیا دوسرا شاکس بھی اسی طرح ہی ہوگا ڈریشن زیادہ نہ ہو اس لیے میں یہی پہ اختدام کروں گا اپنی بات کا کہ یہ شاکس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار اور شاکس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلس کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فی امانیلہ اسلام علیکم